ہر قسم کی تاریخ ہر قسم کی بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لئے وہ واحدہ اللہ شریک ہے اکیلہ ہی عبادت کے لائے کائنات کا خالق ہے کریٹر آف یونیورس ہے رب العاشر عظیم ہے اور کوئی بھی چیز اس کی شکتی سے اس کے پاور سے مہر نہیں اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ہر چیز پر وہ مکمل کمپلیٹ پاور رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے اور کوئی بھی اس کی پکڑ سے اس کی قریبت سے باہر اسی نے نبیوں کو بھیجا رسولوں کو بھیجا پیغمبروں کو بھیجا اور ہمیں آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا مسلمان بنایا اسلام سے نوازا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین قیامت کی صبح درود و السلام کے بے شمار پھولوں کی بارش کرنا تمام نبیوں پر اور بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارش آلیہ ہم اور آپ جس دھرم کے جس مذہب کے پیروکار ہیں ماننے والے ہیں اس مذہب کو اسلام تاجا اللہ نے فروایا انت دینہ انت دینہ ان اللہ اسلام اللہ کے نزدی اللہ کی درشتی میں اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ محبوب پریئے پیارہ اگر کوئی دھرم ہے تو وہ اسلام سوال یہ پریشن پریشن ہی اگر اسلام ہی سب سے پیارہ کیوں کیا عیسائی دھرم پیارہ کیوں نہیں یہودی مذہب پیارہ کیوں نہیں ہندو مذہب پیارہ کیوں نہیں دنیا میں بہت سے مذہب ہیں وہ اللہ کو پیارے کیوں نہیں اسلام ہی کیوں پیارہ ہے کیا جواب ہے یہاں پر بھی اسلام کا نام آرہا آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو تمہارے دھرم کو کمپلیٹ کر دیا مکمل کر دیا اللہ نے محمد رسول اللہ پر نازل کرمائی آئے محمد آج میں نے اسلام کو کمپلیٹ کر دیا یعنی دھرم اسلام محمد الرسول اللہ کے زمانے میں ہی نبی کی اوپر مکمل ہو چکا تھا اور اپنی تمام نعمتوں کو پورا کر دیا اپنی کرپائیں اپنی نعمتیں بھی ہم نے پوری کر دی جتنی چیزیں حلال کرنا بھی حلال کر دی جتنی چیزیں حرام کرنا بھی حرام کر دی اب کسی بھی چیز کو جو حرام میں حلال نہیں کیا جا سکتا اور کسی بھی حلال چیز کو حرام نہیں کیا جا سکتا اپنی تمام نعمتوں کو میں نے پورا کر دیا جو نعمتیں دینا بھی میں نے دی دیا نعمتوں کا اکمام کر دیا کمپلیٹ کر دیا کتنی چیزیں ہوگی اسلام کو تمہارے دین کو مکمل کر دیا کمپلیٹ کے نعمتوں کو پورا کر دیا دو اور کسی چیز وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْنَامَ دِينا اور میں تمہارے اسی دین اسلام سے راضی ہو گیا اسی اسلام سے بخش ہو گیا اللہ نے اپنی خوشی کا ادھار کیا تو فرمایا میں تمہارے اسی دین اسلام سے راضی ہوں یعنی جو دین ہم نے مکمل کیا ہے محمد پر اس دین سے میں راضی ہوں جو محمد نے دین ہمیں دیا اس دین سے اللہ رہا ہے میں راضی ہوں جو محمد رسول اللہ کے بعد اور لوگوں نے دیا وہ دین نہیں ہے ایک بڑا سا کیک بنا لو ڈی جی بھی لگا لو مائی آواز کھول دو ساؤن تیز اور کیک کٹ کے ہو ہی پر تی یا رسول اللہ یہ اسلام نہیں دی جی بجاؤ رسول کا جشن بناو کہ کٹو اور اس کو دین سے جوڑ دو یہ اسلام نہیں رب تا کی قسم یہ اسلام نہیں یہ تمہارے دماغوں میں پلنے والا خرافاتی آئیڈیا تو ہو سکتا ہے لیکن اسلام اللہ 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 نے اس اسلام سے میں راجی ہوں جو میں مکمل کیا جو محمد رسول اللہ پر ختم ہوا مکمل ہوا نبی نے جو دیا وہ اسلام نبی نبی کے بعد جو تم نے اسلام اور اللہ اسی دین اسلام سے راضی ہوتا ہے اسی اسلام سے محمد اللہ اسی قرآن میں تیسری جگہ فرماتا ہے کیا کہہ رہا ہے اسلام کو چھوڑ کر اسلام کے علاوہ اسلام کیا کرے اگر کوئی اور دوسرے دھرم کو تم کلاش کروگے دوسرے دھرم پر تم چلوگے دوسرے دھرم کو تم ایپسیپٹ کروگے دوسرے دھرم کو تم سوئی کروگے اللہ کہتا فلی یقبلا ملہ وہ قبول نہیں کیا جائے گا وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا اسلام کو چھوڑ جو دوسرا دھرم تم سوئی کروگے وہ مانا نہیں جائے گا وہ ریجیکٹی ہے میری نظر میں وہ رگ ہے وہ مردود ہے میری نظر میں دین دھرم کی کوئی حیثیت کوئی وقت کوئی قدر کوئی حزت کوئی سمان نہیں ہے اور اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دھرم سوئی کروگے وہ ہوا بالآخر تیمین الخافرین اگر اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دھرم سوئی کروگے تو دوسرا دھرم اپنانے والا دوسرا دھرم ماننے والا قیامت کے دن آخرت کے اندر جہنم کے اندر خسار اٹھانے والوں میں سے ہوگا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا لاؤس اٹھانے والوں میں ہوگا لیکن سوال یہ کیوں اسلام کی تاریخ کیوں ایک عیسائی سے کہتا ہوں یہ قرآن کہتا ہے وہ عیسائی کہتا ہے تمہاری تو کتاب ہے جو چاہو کہلو یہودی سے کہتا ہو یہودی بھی کہتا بھئی قرآن جو تمہاری کتاب ہے جو چاہو لکھ جو چاہو کہہ ڈالو ایک ہندو سے کہتا ہوں کہ اسلام تو چھوڑ کر کوئی دوسرا درم سویتار کرو گے ہمارا قرآن کہنا وہ قبول نہیں وہ کہتا ہے قرآن بھی تیرا اللہ بھی تیرا کی کہہ دیا کہ دیا تمہاری کتاب جو لکھ دیا لکھ دیا سوال یہ ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دھرم سویتار کیوں نہیں اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دھرم پسند کیوں نہیں اس کا جواب ہو اس لیے کہ اسلام کے اندر صرف ایک اللہ کی عبادت کی آتی ہے اور اسلام ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے اس لیے اچھا ہے اگر ایک اللہ کی عبادت کا معاملہ ہے تو دنیا کے دھرم کے اندر ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ہندو بھی یہ کہتا ہے کہ ایک ہی شغر پرم پوچھ اس کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں عیسائی بھی دوسرا نہیں ہے یہ یہ بھی کہتا ہے سکھ بھی کہتا ہے جینی بھی کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم ایک عشور کی پوچھا کہو تو ہر دھرم کے اندر موجود ہے اور دھرم کے آئے کیوں نہیں ہے اور دھرم کا سمبان کیوں نہیں ہے اسلام کا سمبان کیوں ہے اسلام یہ اللہ کی نظر میں بہتر اور اچھا کی ہو ہے اس لیے مولانا صاحب کیوں کہ اسلام کے اندر صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ہے ایک انسان اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتا ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے زمین پر اپنا ماتھا رکھ دیتا ہے اس لیے اسلام سب سے بہتر ہے اگر زمین پر ماتھا رکھ دینا ہی سب سے بہتر ہے اور اسلام کی خوب ہی ہے تو دنیا میں جتنے بھی دھرم پائے جاتے ہر دھرم کے ماننے والے زمین پر ہی ماتھا دیکھتے ہیں ایک ریسائی زمین کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے ایک ہندو بھی زمین پر ماتھا ٹیکتا ہے ایک یہودی بھی زمین پر ماتھا رکھتا ہے ایک مسلمان بھی زمین پر ماتھا ٹیکتا ہے پھر کیا بات ہے مسلمان ماتھا زمین پر رکھ دے تو سب سے اچھا ہندو رکھ رہا ہے تو وہ غلط عیسائی رکھ رہا ہے تو وہ غلط یہودی رکھ رہا ہے تو غلط اس کا جواب یہ اچھا زدہ ہے عیسائی زمین پر ماتھا ٹیکتا ہے لیکن وہ جیسس کے سامنے عیسی مسیح کے سامنے سجدہ کرتا ہے ایک یہودی بھی زمین پر ماتھا ٹیکتا ہے وہ موسیس کے سامنے موسی سرات السلام کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے ایک ہندو بھی زمین پر ماتھا ٹیکتا ہے وہ کرشن جی کے رام چند جی کے حنوان کے لکشمن کے تیس کرو جی دیو کام میں سے کسی نہ کسی کے سامنے سر جھکاتا ہے موسی زمین پر ماتھا ٹیکتا ہے سر زمین پر رکھتا ہے لیکن وہ کسی منش کے سامنے کسی انسان کے سامنے ماتھا میں ٹیکتا ہے وہ جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے جب رکو میں جاتا ہے تو اللہ اکبر کہہ کر جاتا ہے جب سجدے میں جاتا تو اللہ اکبر کہتا اس کی پیشہ نہیں اس کا ماتھا اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ اللہ اکبر کہتا ہے کہتا ہی اس لیے تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ میرے سامنے میری آگے والی صف میں پنتی میں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کہہ ایسا نہ میں ان کے پیچھے کھڑا ہوا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس مولانا کو جو نماز پڑھ رہا میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں میرے آگے جو پنتی جو لائن میں اس لائن والوں کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں نہیں اللہ اکبر سب سے بڑا اللہ ہے اور میں اسی کے سامنے چھوڑا اللہ اکبر کس جملے نے ساری کس ساری کس ختم کر دی ہم کسی کے سامنے نہیں جھو سکتے اگر ایک ایسیٰ کی حصت کیوں نہیں کر سکتا ایک یہ کافر غیر مسلم کرشنی اور رام چندر جی کے سامنے کیوں نہیں جھو سکتا اگر ان کو چھوڑا آئے انصاف تو دو جگہ ہو را چاہیے گا اگر یہ رام کے سامنے جگہ تو مشرق اور تم بابا کے سامنے جگہ ہو تو جنت فردوس کے مالک یہ دو چیز ہیں یہ تو فائلت ہے اور اسی لئے تو مودی فیل ہے اس لئے مودی فیل یوپی میں اگر گائے پاڑ جرم ہے تو گوہ میں جائز کیسے ہو گیا یوپی میں یوگی ہے بھاج پا کی بی جی پی کی گورنمنٹ تو گوہ میں بھی بی جی پی کی گورنمنٹ ہوں یوپی کے اندر انسان کو مار دو اس کی بیل ہو جائے گی لیکن اگر آپ نے گائے پاڑ دی کو کی بیل نہیں ہو گی لیکن گوہ کا چیف میشٹر مودی تمہارا بیٹا تمہاری ناجائز دولاد گوہ کی دھرتی پر یہ کہتی ہے کہ میں گائے کا گوشت نہیں بن کر پاؤں گا جو ٹوریسٹ آکھے جو پریڈ ٹک آکھے جو بھونے والے آکھے ان کو بی فی میں چھلا گا ان کو ہوتلوں کے اندر گائے کا گوشت بیا جائے جائے اور موڈی جی وہاں سپلائی کروائیں موڈی جی چیف منشور کو پرمیشن دیں کہ ہاں تمہارے لئے صحیح یہی فیکٹر تو سمجھ نہیں آتا ہے یوپی میں وہی چیز غلط دیش کا قانون سب کے لئے ایک ہے جو قانون یوپی میں ہو وہی دیش کا سمجھدھان گوہ میں بھی لاغو وہی دیش کا سمجھدھان بیار اور جھرکھ خیار خند میں بھی لاغو ہونا چاہیے اور وہی دیش کا سمجھدھان آپ کے بنگال میں بھی لاغو ہونا چاہیے لیکن بنگال میں نہیں وہاں چلے گا وہاں نہیں دیش کے سمجھدھان یہاں اجازت دیتا ہے لیکن دیش موسیٰ اور لاغو اور شنطر کے سامنے مات اٹھنے کو کفر کہتے ہیں وہی لوگ خواجہ کے سامنے اجمیر والے کے سامنے پدائیو والے کے سامنے نسجدہ کرنے کوئی شرط قرار نہیں کہتے یہی تو موضی غضر اسی اعتبار سے تم دی کوئی فرق نہیں مدانی نہیں دیرا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سب سے گندے لوگ سعودیہ دن ہوگی یہ باتیں ختم کرو دلائی تو دلائی اگر موسیٰ کے سامنے کوئی سر جھکا دے تو وہ کافر ہے رامو شنطر کے سامنے کوئی ہندو سر جھکا دے تو وہ کافر ہے تم اللہ کو چھوڑ کر اہمہ کے اور اگر بابا کے سامنے سجدہ کرنا جائے گئے یہ حصت کا سجدہ عبادت کا نہیں تو ہندو کو بھی پھر یہ عزت کرنے کا حق ہے یہ سائی کو بھی عزت کرنے کا حق ہے یہ حوضی کو بھی عزت کرنے کا حق ہے میرے پھائی ہو اس لیے سب سے بہتر مذہب ہے سب سے اچھا مذہب ہے کہ یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کے سامنے سر جھکا ہو اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکا جائے کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے خائے ہونا ہے تو ایک اللہ کے سامنے رکو کرنا ہے تو ایک اللہ کے سامنے جوا مانگ اللہ سے آگی جائے یہ اسلام ہے یہ اسلام اور یہ اسلام اس لیے سب سے بہتر ہے کیونکہ یہ موسیٰ بھی یہی لے کر آئے عیسیٰ بھی یہی لے کر آئے ابراہیم بھی یہی لے کر آئے نوہ علیہ اسلام بھی یہی لے کر آئے محمد رسول اللہ کو نیا دین لے کر نہیں آئے لوگ ہے اسلام کو نوہ علیہ اسلام سے لے کر عیسیٰ کا جبنے بھی لوگ آئے سب اسلام ہی لے کر آئے یقین نہیں آتا فری قرآن شرع لکم من الدین ما وص بھی لوح والذی یعین ایلئین وما رص نبی ابراہیم وموس وعیسیٰ انا قیب الدین ولا تتفرق فی محمد اللہ 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 کوئی نیا دین لے کر نہیں کوئی نیو دھرم کوئی نیا دھرم لے دھرم نہیں رکھتا شلع لگم من الدین ما وص بھی نوح اسی دین کو قائم کرنے کے لیے اسی دین کو اصطاق کرنے کے لیے اسی دین کو نافذ کرنے کا حکم ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی دیا تھا کیا کہا اللہ شرال من الدین ما وص بھی نوح جو دین آپ لے کر گئے ہیں آپ سے پہلے نوح علیہ السلام بھی اسی دین کو لے کر گئے ہیں اسی دین کو قائل کرنے کا حکم ہم نے ان کو دیا تھا آپ کو بھی ہم نے بتا دیا جب رئی کو بھیج کر کیا اے محمد نوح علیہ السلام کا دین تمہیں لابن کرنا ہے نوح کا دین ہی تمہیں اسطحفت کرنا ہے نوح نے جو دین دیا تھا وہ ہی دین تم لوگ کو دوگے حکم طرف سے کوئی نیا دین نہیں ما وستین ابی ابراہیم وموسی وعیسی اور اسی دین کو لے کر ابراہیم بھی گئے اسی دین کو لے کر موسی بھی گئے اور اسی دین کو قائل کرنے کا حکم عیسی نے بھی دیا ابراہیم نے بھی موسی نے بھی اور عیسی نے بھی اسی دھرم کو اسی دین کا پرچاس کیا کوئی نیا دین نہیں ہے اچھا چیز سمجھاؤں گا اور میں بہت سلو سمجھاؤں سا کہ آپ کو سمجھ میں آتے اللہ نے نو کا نام لیا موسی کا نام لیا اور نام لیا موسی کی قوم معلوم ہے آج بھی دنیا میں موجود ہے اور عیسی کی قوم بھی دنیا میں موجود ہے موسی کے ماننے والے یہودی کہلاتے ہیں اور عیسی کے ماننے والے عیسائی کہلاتے ہیں اللہ نے نو کا نام ملیا لیکن نو کے ماننے والے دنیا میں نہیں دکھائی گیتے اچھا ہندو بھائیوں سے پوچھو تم کس نبی کو مانتے ہو تو ہندو بھی کہتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے 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 بھائی دیکھ موسی کے ماننے والے یہودی ہیں عیسی کو ماننے والے عیسائی ہیں محمد کو ماننے والے مسلمان ہیں لیکن نو کے ماننے والے کون ہیں پتہ نہیں اس کو یوں سمجھ لو یہودی موسی کو مانتے عیسائی عیسی کو مانتے حسلمان محمد کو مانتے ہندو کس کو مانتے آئی 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 رام کریش یہ انکہ بھگوان تھے آوطار نہیں تھے نبی کون ہے انکہ انکہ نہیں آئی ایک چیز بتاؤ مجھ بہت پیاری چیز شایر ابھی تک آپ نے نس خیامت کے دن اللہ تعالی نوح علیہ سلام سے کہے گا آئی نوح ہم نے تجھے جو کتاب بھی تھی جو صحیفہ دیا تھا جو پیغام دیا تھا لوگوں تک پہنچانے کا تم نے پہنچا دیا نوح علیہ السلام کہیں ہاں آئی اللہ میں نے پہنچا دیا لوگوں تک اللہ نوح کی پہنگ کو بلائے گا اللہ نوح کے ترمیان کوئی نبی آیا تھا سمجھانے کے لئے کوئی پیغمبر آیا تھا سمجھانے کے لئے چانتے ہو نوح علیہ السلام کی قیامت کے دن کیا کہے گی آئی اللہ میرے پاس سمجھانے والا تو آیا تھا میرے پاس نبی تو آیا تھا میرے پاس رسول تو آیا تھا بخاری شریف کی حدیث ہے میرے پاس رسول تو آیا تھا میرے پاس ڈبی تو آیا تھا میرے پاس کتاب لانے والا تو آیا تھا کتاب لیکن آیا تھا لیکن کون آیا تھا نمو کی کوئی کیا کہے گی آئے اللہ کوئی سمجھانے والا برانے والا تو آیا تھا لیکن کون آیا تا یہ مجھے نہیں معلوم تم پہنچا دیا ہمیں وہ کہیں گے ہم نے پہنچا دیا اللہ اللہ کی قوم سے کہے گا آیا تو تھا لیکن کون تھا یہ نہیں معلوم کتاب تو لائے تھا لیکن وہ کتاب لانے والا کون تھا یہ نہیں معلوم آج کتاب لانے والا ہندو گھرمت ہے کون ہے تو یہ ہے لیکن کون ہے یہ ہندووں کو بھی ایک عیسائی سے پوچھو تمہارے نبی کون وہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام ایک مسلمان سے پوچھو تمہارا نبی کون وہ کہیں گے محمد الرسول اللہ اب آپ ایک ہندو سے پوچھو تمہارا نبی کون میں بتائے گا چار لوگوں کو آپ بیٹھا لو یہ ہندووں کے رام رہیم ہیں اب تو وہ ہے نہیں بشاہی کس ساتھ کی بہتا ہے اب کس کو کہیں آسا رام ربی جلی میں شنگرہ چار کو لیلو چلو ہندووں کے سب سے بڑے اسبت شنگرہ چار کو بیٹھا لو مسلمانوں کی طرف سے مولان آجرجیز کو بیٹھا لو ایسائیوں کی طرف سے کسی پادری کو بیٹھا لو یہودی کی طرف سے بھارت کے سب سے بڑے یہودی راہت کو بیٹھا لو چار کو بیٹھا لو اب چاروں سے آپ سوال کرو ایسائی پادری سے پوچھو تمہارا نبی کون عیسیٰ جیسس یہودی سے پوچھو تمہارا نبی کون موسیس موسیس مولانا جرجیز صاحب آپ کے نبی کون محمد الرسول اللہ شنگرہ چار جی آپ کے پیغمبر اتار کون نہیں مالو آج بھی نہیں مالو چلیے پادری صاحب آپ کے نبی کون سی کتاب لے کر آئے انجیل راہت صاحب آپ کے نبی کون سی کتاب لے کر آئے توراہت جرجیز صاحب آپ کے نبی کون سی کتاب لے کر آئے قرآن شنگرہ چار جی آپ بتائیے آپ کے اتار کون سی کتاب لے کر آئے چاروں میں ہے اب سوال کریں گے پادری صاحب انجیل کون لے کر آیا عیسی راہت صاحب توراہ کلانے والے نبی کون موسی جرجیز صاحب قرآن کلانے والے نبی کون محمد الرسول اللہ شنگرہ چار جی بیگو بلانے والے نبی کون سواہا نہیں مالو بید آسمانی کتاب ہے مانتے ہیں لیکن مانے والا کوئی نہیں مالو ہندو پند کیا کہتا ہے کہ بید آسمانی کتاب تو ہے لیکن لانے والا نبی کون ہے یہ ہمیں نہیں مالو اللہ علیہ السلام کی کون کیا کہے گی کتاب لے کر تو کوئی آیا تھا لانے والا نبی تو کوئی تھا لیکن کون لیا تھا یہ ہمیں نہیں معلوم پتہ یہ چلا ہندو دھرم کا بہت گہرا تعلق اللہ علیہ السلام اور پرانہ دھرم میں ڈائریک نہیں کہہ سکتا ہندو ہندو کی کون یہ مولویوں پھروا لگا دیں گے لیکن امکان ہے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے ورنہ مجھے بتائیں مولویوں پھروا لگا اللہ نے ہر نبی کی قوم کا ذکر کیا نبی کی قوم کا ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے نبی کا ذکر کیا لیکن نبی کی قوم قوم نبی کا ذکر نبی کی حیثیت سے نہیں کیا نبی کی قوم نبی کی قوم اتنا جا اس حیثیت سے جھر آپ پہچاننے کی کوشش کریئے کہ نبی علیہ السلام کو اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے ہندو بھائیوں کا نبی علیہ السلام اچھا ایک واقعہ سنا دھو منو اصورتی کے زندہ رہے منو اپنی قوم کو سمجھاتے رہے تھوڑے سے آدمی ایمان لائے دھر میں شامل ہوئے قرآن بھی کہتا ہے تقریفاً اسی لوگ مرد اور پہ ملا کر ساڑھے نو سو سال کی عمر میں اتنے ہی لوگ سامان ہوئے منو منو اس مرکی کہتی ہے منو ایک دن غصہ ہو گئے اور منو نے شامل دیا بدعا کر دی ہائے پر دعا اس پر میری قوم کو برباد کر دے میری قوم کو نش کر دے قرآن بھی کہتا ہے حضرت نو علیہ السلام نے بدعا دے دی لا تظرر الارج من القافرین الدیارہ آئے اللہ کافروں کے گھروں میں جی کسی گھر کو باقی مت چھوڑ سب کو نش کر دے سب کو برباد کر دے دیشٹرول کر دے سب کو ختم کر دے منو اس مرکی بھی کہہ رہی منو بدعا کر رہے ہیں پران بھی کہہ رہا ہے حضرت نو علیہ السلام نے بدعا کی ہے منو اس مرکی کا آج مالکی آئے کہتا ہے منو کی بدعا شاکرین کے بعد جھرمی سے پانی آیا آکاش سے پانی آیا منو نے کشتی بنائی اور اپنے دھرم میں شامل سمرک لوگوں کو اس کشتی میں مرد عورتوں کو اور چوپائیوں کو بہر بخریوں کو اسی کشتی میں بٹھا لیا اور منو کا پتر ایک پہاڑ کی اوپر چڑ گیا منو کہنے لگے میرے بیٹے میری کشتی میں آجا آج عیشور یہ پر کو کسی کو نہیں چھوڑے گا لیکن منو کا پتر نہیں مانا کہنے لگا عربت میں چڑ گیا پانی یہاں تک جل یہاں تک نہیں آئے گا لیکن منو کا پتر ہی مان نہیں لایا پانی پہاں تک چڑ گیا اور پہاں تک پہن گیا اور منو کے آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے ان کا پتر ڈوب گیا نشت ہو گیا منو اپنے پتر کو نہیں بچا پائے یہ منو اسمرکی کہہ رہی ہے اور یہی واقعہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے حضرت نو کی اس بدعا کے بعد زمین سے پانی آیا آسمان سے پانی آیا حضرت نو نے کبیٹا کنا نے پہار کی اوپر چھا گیا حضرت نو نے کہا اے میرے بیٹے اسلام لیا میرے مذہب کے آجا مجھے اللہ کا نبی مل لے نئی پاک پر چولے والا بن جا اللہ کا ادھاب آج کسی برے ہی چھوڑے گا کہنے لگا پہاڑ کی اوپر چھوڑ گیا یہاں تک پانی چھوڑی آئے گا پہاڑ تک پانی پہنچ گیا اور منو نو کا بیٹا کنان اسی پانی میں ڈوب کر مر گیا حضرت نو اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے یہاں منو کا یہ واقعہ اور یہاں بھو کا یہ واقعہ منو اسمرکی کہتی ہے یہ انسان منو سے نکلے ہیں یعنی منو سے منو سے بنا ہے یعنی انسانیت نہیں پھیلی ہے میرے بھائیو یہاں قرآن بھی ہوئی کہتا آدم سالی آدم کے بعد نو آئے صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہلے نبی تھے آدم کے بعد کہنے پہاڑ کی اوپر چھوڑ گیا حضرت نو نے کہا اے میرے بیٹے اسلام لیا میرے مذہب کے آجا مجھے اللہ کا نبی مل لے نئی پاک پر چولے والا بن جا اللہ کا ادھاب آج کسی کو رہی چھوڑے گا کہنے لگا پہاڑ کی اوپر چھوڑ گیا یہاں تک پانی تھوڑی آئے گا پہاڑ تک پانی پہنچ گیا اور منو نو ہوں گا بیٹا کنال اسی پانی میں دھوپ کر مر گیا حضرت نو اپنے بیٹے کو رہی بچا پائے یہاں منو کا یہ واقعہ اور یہاں دھوپ کا یہ واقعہ منو آسواتی کہتی ہے منو شکس یہ انسان منو سے نکلے ہیں یعنی منو سے منو شکس بنا ہے یعنی انسانیت یہیں تھیلی ہے میرے بھائیو یہاں قرآن بھی ائی کہتا آدم اثانی آدم کے بعد نو آئے صلی اللہ وآسلامی پہلے نبی تے آدم کے بعد نو اور یہیں سے انسانیت جنب لیتی ہے اب آپ اندازہ لڑا سکتے کہ ہندو دھرم کا کتنا گہرہ کالیلک ہے سب سے پہلے مورتی کی پوجہ منو کے زمانے میں ہوئی نو علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی نو علیہ السلام کے اوپر اقулиپد حضاب بھی سے لیہ آیا کہ نو علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے ورد سوا یعوذ یعوخ اور نصر یہ ان کے بزرگ تھے بڑے آدمی تھے ان لوگوں نے نو کے مانتے والوں نے ورد سوا یعوذ یعوذ نصر ان بڑے بڑے محان پرشوں کی ان بڑے بڑے بگست مین کی ان بڑے بڑے لوگوں کی مورتی بنایای تھی اور انہیں کے سامنے سال جھکانے لگے تھے انہیں کو سجدہ کرنے لگے تھے اور انہیں سے کہنے لگے تھے کہ میری پراتنہ میں دعا اللہ تک لے جاؤ عیشور تک لے جاؤ سب سے پہلا شرک نو علیہ السلام کی مورتی آیا اور مورتی پوجہ بھی سب سے پہلے ہندوز بن کے انتر آئی اور یہ مورتی پوجہ نو علیہ السلام کے زمانے پر چل رہی ہے تو اسلام کے ماننے والوں نے اپنے بزنگوں کی مورتی بنائی تھی اور ہندوز آن آج پر اس کی مورتی کی پوجہ چلی کرتی چلی آ رہی ہے کتنا گہرہ کھائی ہے نو علیہ السلام بھی اسلام لائے تھے اور اسلام ہی لے کر آئے تھے منڈو کا بھی دھرن اسلام ہی تھا کیوں کی واقعات نہیں بھرے کرنے ہوئے ہیں اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہندووں کا نبی کھویا ہے وہاں نو علیہ السلام کی فرم دوری اس باقے سے اتنی چیزیں ہمیں ملتی ہیں آئیے اسلام ہے کھو اب ہم ہندو دھرم کی کتاب پڑھتے ہیں مہاں بھارت کہتے ہیں آج منٹر تھوڑا آو تل نہیں سنا تل تھوڑا کا رولاؤں گا آج منٹر پڑھا آو بہت دن ہو گئے منٹر نہیں پڑھے آج تھوڑا تا پڑھ کے سناگے رہا چار رہندہ جیل میں رہے کم سے کم یہی پڑھتے رہے ہر جگہ لائیگری مل جاتی ہے ہر جگہ لائیگری مل جاتی ہے اخلیش چلے گئے یوگی آگیا اب یوگی آگیا تو کہاں نکلنے والے تھے اتنی جنگی وہ سب آج جل سب کو فون کر لیا گیا چار بار پاکستان جا چکا رہے پاکستان جانا جرم ہے کیا بہت نہیں باننا ہے ہائی پورٹ کے اندر چار بار پاکستان جا چکا شک ہے کہیں آتروازیوں سے مل کے نہ آیا ہوں میرے وکیل ہم سے ملنے آیا جیل میں لگایا یہ بات ہوگی ہے میں نے کہا تم بھی کھڑے اُدھے بہت کیا موڈی بھی لگی آگا پاکستان وہ بھی مل کے آیا ہے کیا اگر پاکستان جانا جنگ میرے وکیل نے یہی بہت کی جب کس کا وکیل میرا مخالف روضی وکیل نے کہا یہ بولا کا جلدیس پاکستان جا چکا ہے آتروازیوں سے مل کے آنے کی سمبھاؤنا میرے وکیل نے کہا پاکستان جانا جنگ نہیں ہے پاسپورٹ کے ساتھ گیا تھا بیدے کے ساتھ گیا تھا کوئی بارڈر پار کر کے تھوڑی گیا تھا وہاں لوگوں نے بلائیا دھرم کا پرچار کرنے گیا تھا پاکستان جانا جنگ نہیں ہے پاکستان جانا جنگ ہے تو موڈی بھی دو گیا تھا کیا وہ بھی پاکستان مل کے آیا ہے اور اسی پوائنٹ پر ہوئے میل بھی ہوئی پاکستان جانا جنگ نہیں ہے اس بات پاسپورٹ دو کی مل کے آیا ہے کیا وہ بات کو نہیں ملے ہم کسی سے ملے ہی نہیں کسیوں ملے تو میرے بھائیو کتنی حالات شراب کر دیا تھے حکومت پر بدل دی ہے سب کچھ ماملا تو مستر رویو وکیل کر رہا دو تین دن میں نکل جاؤ گا سرکار بدل گئی سرکار بدل گئی بدل گئی تو میرے بھائیو یہاں سے آپ اندازہ لگائیے اس مانتر پڑھ اسلام کیا ہوتا تعلقا چاہتا اسلام صرف مسلمانوں کا نہیں ہمارے ہندو بھائیو کو بھی دیکھنا چاہیے یہ اسلام ہے سناتن دھرمان پانچم بستو آستی پرتما بستو اگام برہما دتیا ناستر ناست پیکنچل دتیا بستو ساستان کتبیا ترتیا بستو ترتیا بستو دانم دکھتا چچرد بستو وردھاری پینچم بستو پیٹ جاتر آتر ترتب گیا دنگا جلیش بھاوت یہ پات چیزیں بتائی جائے ہیں مہا بھائیو یہ اسلام ہے ہندو بھائیو تمہارے اس مانتر کو ہم ماننے کے لیے تیار ہے ہمارا اسلام نہیں بیگڑے گا ہمارا ایمان نہیں جائے گا کتنا کمزور تھوڑی ہے جھانو کی سیکتا بھائیو کرشدی آرجون سے کہتے ہیں ارجون پانچ کام جب تک تم نہیں کروگے پانچ کام جب تک تم نہیں کروگے سناتا دھرمی نہیں بنوگی سناتا دھرم میں تمہاری انکری نہیں ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں پانچ چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں پیلرس آف اسلام اسلام کے یہ پیلر ہے اسلام کے یہ ڈھمبے کون پانچ چیز ہے ہائے ارجون پہلی چیز اکم برحمہ ڈھٹیے ناستے نیہ ناستے کے چلیے منتر پچانسوں بات سنایا جائے چکا ہے لیکن بار بات سنایا جائے اکم برحمہ ہائے ارجون پہلی چیز ایک ہی برحمہ کی پوجہ کرو دوسرا نہیں ہے بلکل نہیں ہے نا نا ہرگز نہیں ہے کنچل زرہ سا بھی نہیں ہے ایک ہی برحمہ کی پوجہ کرو دوسرا نہیں ہے بلکل نہیں ہے ہرگز نہیں ہے زرہ سا بھی نہیں ہے محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا پہلی چیز اشہدو اللہ یاہ الا اللہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو اللہ کے علامہ کوئی پوجہ یوں گے نہیں اللہ کے علامہ کوئی معبود نہیں اللہ کے علامہ کوئی سکھتے ہوں گے نہیں ایک ہی اللہ کی عبادت کرو دوسرا نہیں یہاں ایک چیز کا اور اضافہ ہے اور اس بات کی دواہی ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے جہاں پر محمد کا سوال ہے تو وہ بتانے کی ضرورت نہیں محمد تو اتنا آیا تمہاری کتابوں میں دیکھن نہیں پاؤ کاؤنٹ نہیں کر پاؤ شمار نہیں کر محمد آئیں گے ادھیرے کو ناش کر دیں گے محمد بہت محمد نام کا آدمی بہت بشو بھی خیات ہو جائے گا اس کی خیاتی ہوگی شہرت ہوگی محمد نام سے آدمی کی بہت زیادہ چرچہ ہوگی محمد نام لے رہا ہے 2019 کے بعد اس کا نام نہیں لے گا انشاءاللہ یہ تب بارول لے لیے جائے گا یہ تو قرائے دار ہیں کی ذاتی مقام تھوڑی آنے والے والے لوگ ہیں تاریخ کی تحاس اتھا کر دیکھو حکومتیں لوگوں نے کفر سے بکی ہیں لیکن ظلم سے کبھی نہیں کوئی بھی سرکار دنیا کے کتی بھی سونے میں ہو ظلم کر کے کبھی پنت نہیں پائی ہٹلر کا انجام دیکھو کیا ہوا سگنڈر کا انجام دیکھو کیا ہوا جو کہتا تھا میرے حکم کی مرے پاکستان پتہ بھی ہلتا نہیں ہے پتہ بھی اگر پیر کا ہلتا ہے تو میرے حکم سے ہلتا اپنے آپ کو لوگوں پر ظلم کر کے تک پہ آج کا مالک بنا تھا لیکن جب اس کی بہت آئی تو پاکستان کے اندر اس کو دو گج زمین بھی نہیں ملی دفن ہو دیکھو دو گج زمین بھی نہیں ملی گونے دار صدام کو دیکھ لو تاریخ اپنا واقعہ اور اپنے دور خواتی ہے فراؤن کی لاش آج پھر لوگوں کے لیے نیشانے اپر پر ہی گوڈی جی تمہارا نام نہیں لے رہا ہوں بھائے ظلم و سیارتی بند کرو پرانی تاریخ کہ واقعہ آپ بتا کر صرف اتنا ہی بتانا چاہتا ہو کہ ظالموں کے زندگیاں کبھی پر بھی نہیں ہے ان کی موت کتوں کی طرح ہوئی ہے کتوں کی اور پوری دنیا کے لیے تم نیشانے اپرد مرے ہیں نیشانے اپرد ایسا ظلم نہ کرو کہ تمہاری موت کتے کی موت ہو اور ہندوستان کے لیے تم نیشانے اپرد مرے ہیں آپ ہی کے لاقے کا رہنے والا تھا اپرازل اس کو قتل کرنے والے بہیمانہ چاندوں کی طرح مارنے والے مودی جی یہ آقل واضی نہیں ہے یہی تو آپ کا فیکشل ہے یہی تو نیفارٹ ہے یہی تو کمی ہے ایک داری والا آگے کسی کو تجنات موت دیتا ہے تو وہ تخشت در وہ آتن واضی اور ایک آبھی کا آدمی جو اپنے آپ کو ہندو سلسطہ سے بڑا ہوا بتاتا ہو شمبو نہ بکنا نہ بتاتا ہو ٹھیکہ رگاتا ہو ویڈیو بناتا ہو کھنجر سے ماتا ہو اور ستہ آدمی کو مرے سے پہلی پرٹوڑ آجر جلا دیتا ہو اور آپ کی دون یہ کہتی ہے کہ ہی پھرٹوڑ کے لئے اس نے اچھا کیا ہے یہ دخشت گرد نہیں ہے آتن واضی نہیں ہے جب پیواش آئے بدل جائے انٹروڈکشن بدل جائے تاریخیاں بدل جائے تو پھر تو پھر احمد کسٹاپ پیدا ہوتا ہے پھر احمد کسٹاپ پیدا ہوتا ہے پھر آتن واضی پھرکتا ہے پھر دخشت گردی پھرکتی ہے یہی پھر تو دخشت گردی کو روزنے میں آپ ناکام ہو جاتے ہیں آتن واضی شمبونات جاتے لوگ جنہوں نے کتی بھی ایک ملد مشیش کے آنس بھی کو قدل کیا وہ بھی آتن واضی ہے رب میں کابا جی قسم یمکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں شمبونات آتن واضی ہے دہشت گل ہے مانو نہ مانو میں کہتا ہوں آتن واضی ہے جاؤ جو کیت پھرکتا ہے جانایہ سکر ہمارا ہمارا یہ ہی تو یہ تو یہ ہی تو کبی ہے اگر ہندو لڑکی سے پیار کرتا تھا مان لیا تھوڑی دیل کے لیے کر کرتا تھا تو صرف کرتا تھا تو لگزیہاد ہو گیا شاہل آباد حزین تو رکھے ہوئے ہیں کرو قتل مختار عباس دقوی تو رکھے ہوئے ہیں شمپونات کہیں ماں نے اگر تجھے حلال سوٹ پھلایا ہے تو کر کر یہ معلوم ہے یہ قتل ہوا ہی ہے حقوبت کے شائر یہ کیا نہیں یہ کرایا گیا ہے کس کس کروئے لیا کنر ہم ہیں ہم ہنپلی ہم ہے علیہ دیس شاہری ہم بھرے لی موڈی تو پردانے منپلی بنا رہا ہے وہ بنا نہیں آپ نے بنایا یوپی میں یوگی آیا ہے وہ آیا نہیں ہے ہم مسلمانوں کی نہ اختفاقی کی وحیر کیا ہے اس کے مجرم ہم ہے ایک جگہ مسلمان کھڑاتا ہم بھی کھڑے ہو گئے ہو یہ صورت سے حال ہے اختر پردیش کی پچاس سے زیادہ سیٹیں ایسی تھیں جہاں صرف دو مسلم تینڈیڈیڈ کھڑے ہوئے اور وہاں صرف پانسو بودوں کی حاجی تھیں ہم مسلمان کھڑے ہو گئے ہو ہم مسلمان کھڑے ہو جاؤ اگر تم متفق ہو جاؤ اگر تم متحد ہو جاؤ تو تمہارے بغیر کوئی دوسرا بھئی ملے گی جس کو چاہو گے اس کو بچھاؤ گے اور جس کو چاہو گے اس کو اتار ہو گے تمہاری ایکتر کی ضرورت ہے تمہاری اتفاق کی ضرورت ہے تمہاری ایک ہوئیانے کی ضرورت ہے اور یہ گورنمنٹ جو آج آئی ہے یہ ہمیں ایک ہی وہی ہونے دینا چاہیے کل تک مولانا جرجیس تین طلاب کا مددہ اٹھا تھا تو آپ اتر پردیس سے دوسرے مولوی کو بلا کر ہمارا مزاق بڑھاتے تھے ہم کل تک کہتے تھے طلاب 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 یہ صحیح نہیں ہے کل تک آپ ہمارے اتفاق پردیس کا پردیس لگاتے تھے لیکن آج قدرت کی ایسی مار پڑی سپریل کوڑ میں بھی تین طلاب کو غرق مان کر قانون بنا دیا ہے آپ کے ملہ مولوی قانون بیشنے نہیں کر پڑے قرآن حدیس سے شعبی کی نہیں کر پائے کہ تین طلاب تین مان ہی جاتی ہے ہمارے یہاں ہوتی ہے میرے بھائیوں اسلام کے اندر جب تین طلاب تین ہے ہی نہیں تو پھر اسلام کو کون ثابت کیسے کر پاؤگے سپریل کوڑ میں بھی وہی قانون نافذ کیا ہے تین طلاب کو تین مان میں سے انکار کر دیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا کہ تین طلاب ایک بار میں اگر کوئی دے گا تو اس کے لئے سزا کا سمدیدان قانون بنایا جائے گا اور قانون بنایا بھی جا چکا ترپاس ہونے کی ضرورت ہے جو شخص آپ کی بیگی کو تین طلاب دے گا طلاب 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 اب ایسے آدمی کو تین سال کی سزا بھی جائے گی میرے بھائیوں غور پروں کی کوڑ نے آپ کو موقع دیا تھا آپ قرآن میں ہمیں بکھا جائے کہ تین طلاب کہنے سے طلاب ہو جاتی ہے آپ کے مولوی ثابت نہیں کر پائے کوڑ نے آپ کو ہورڈر دیا تاکہ حدیث نے ثابت کر دا آپ حدیث سے بھی ثابت نہیں کر پائے آپ ہی کہتے ہیں کہ ہمارے چلا رہا ہے چودہ سو سال سے چلا رہا ہے چودہ سو سال سے چلا رہا ہے کوئی چلا رہا ہے آسکھا گستوال یہ کوئی قانون نہیں گل سکتا ہے میرے بھائیوں جو غور کیجئے آپ یہ ہے جو پر کوڑ کی جج وہ بھی انہیں سمجھدار ہے کہ انہیں سمجھ میں آگیا کہ قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے یہی بار جب تک ہم مولوی کہتے رہے مولوی ججیز کے طرح اور آپ اس کا مزاں پڑھا کے رہے لیکن آج آپ پہ ہی جی آپ کے سامنے آگیا ہے اب بہت جلدی مسئلہ اٹھنے والا حلالہ کا جو آپ نے ہے حدیث آر بھی کہتی حلالہ اسلام میں نہیں آپ کہتے ہیں اگر کوئی آر بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دے طلاق 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 اب رکھنا چاہے تو اس کا حلالہ کراؤ اور حلالہ یہ ہے کہ ایک رات کے لئے اس کا لکھا کسی دوسرے آدمی سے کراؤ اور صبح ہو پھر اس کے دروازے پر بیٹھ جاؤ طلاق دے پھر وہ طلاق دے پھر آپ یہ بیویہ کی عدد گزارے پھر آپ لکھا کریں اہل حلیث کا مطلب یہ کہ یہ حلالہ ہے ہی رہی امام الانبیاء کون وحیب ورسول اللہ سارے نبیوں کو نماز کس نے پاہی برد المخدس میں محبب ورسول اللہ میں اللہ نے سارے نبیوں کا امام بنا دیا لو تو آپ کو حریفہ مجھے کی جانتے ہو حلیث کا ملکہ کہ یہاں بھے امام الانبیاء یا امام شہر اب میں تم دنیا کے اماموں پر محبت کرتے ہو بسکتے ہو ہم نے بسکتے ہو امام دیا ہے جس میں سارے جنبیوں کو نماز پرائی ہے وہ امام الانبیا ہے اگر تمہیں مُتبیر اور مُتحیط ہونا ہے تو محمد الو رسول اللہ کو ہم نے امام بنائیا ہے توالا یہ سارے نبیوں کا امام ہے اس کی بار اس کی بات ہماری سمجھ میں نہیں جاتی ہے کیسے سمجھے گے گانے سمجھ جاؤ بھوٹ پوری فلم میں سمجھ جاؤ یہ قرآن ہی بچاری ایسی کتاب ہے جس کو سمجھنے کے لئے حق نہیں کمیسٹری تم سمجھ جاؤ سائنس تم سمجھ جاؤ قرآن کو سمجھ جاؤ اللہ کہہ رہا قرآن آسان ہے ہم نے آسان کیا ہے تم کہہ رہا قرآن کو ہمارے کس کی بات رہی اللہ کہہ رہا آسان ہے اگر آسان نہ ہوتا تو اللہ کی طرح میں ایک حافظ ایک نو سال دستال کا بچہ پورا قرآن یاد نہیں کر پاتا اگر یہ مشکل ہوتا تو دستال کے بچے کی زبان میں اس کے سینے میں یہ قرآن سرکشت نہ ہوتا محفوظ نہ ہوتا اگر یہ قرآن آسان نہ ہوتا تو یہ چھوڑا بچہ امامت پر کھڑے ہو کر ایک مئینے پورے کلامی پڑھاتا اور بغیر کے کہ قرآن نہ سناتا یہ آسان ہے اسی لیے دستال کا بچہ بھی سے یا کر لیتا ہے پندرہ سال کا بچہ بھی یاد کر لیتا ہے جو قرآن انتنا ہوتا جو دستال پندرہ سال excuse بارہ سال کی بچھیز یاد کرنے تم ہوتے ہو کر کہتے ہو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے شرم کرو شرم کرو چلو بھاتوانی میں ڈوکے مر جاؤ وہ میری سمجھ میں نہیں آتا کس کیا سمجھ میں آتا حالcos کو خلال سمجھ میں جب توکہ مصدرد پریایا اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر یہ جن کو پکار رہا ہے یہ خضور کی گھڑلی ہے چلکے کے بھی مالک نہیں سمجھ میں کیسے اگر کہتے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے پیڑ کا گندہ من ہو تو میرے بھائیو آج حکومتیں آئی نہیں ہیں لائی گئی ہے اور اس کے ذمہ دار اتنا نام آیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کتنا نام کے گند ہی پاؤ گے آپ محمد کی حیاتہ محمد مشر شاہ دیکھا نا اتنا گانی مرگی آج میں نام لے رہا ہے لاجی گانی مرگی آج میں نام لے رہا ہے لیکن محمد رسول اللہ تو اس دنیا سے گئے ہوئے چودہ سسانوں نے آج بھی نام لیا جا رہا ہے اس آل چکے گراؤن میں آج آج کی اس تاریخ کے اس راپ کے گیارہ بچ کس چالیس منٹ پر بھی محمد رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ دنیا کے ہر ہر چکے میں دنیا کے ہر ہر سکتے میں دنیا کے ہر ہر علاقے میں محمد رسول اللہ کا نام لیا جا رہے گا محمد رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے ساسٹان کب ہوتا ہے سلطہ جب ہوتے ہیں گینئے آٹھان ماتھا ایک ناک اتنا لوگ ماتھا اور ناک دو دو ہاتھ دو بھڑنا اور دو روپے ساسٹان بہت ہمارڈ ساسٹان اللہ کے بعد یہ ساستان کر رہے تھے کہ بیسٹان کر رہے تھے میں نے کہا یہ ساستان کہاں ہے ساستان آٹھ انگوں کو جب جبیل پر رکھو یہ ہے میں نے کہا ساست جب ملائیں گے تو پڑھیں گے ساستان ملائیں گے ساستان ملائیں گے ایک انگ ڈو انگ تو ساستان کا مطلب ہے آٹھ انگوں کے ساتھ بیتر کیا ہے پھر میں نے سجدہ کرتے ہیں میں نے یہ تو گلنے لگا ایک شاہر ایک آٹھ ہے ہم نے کہا یہ ساستا ہے تم جو کر رہے تھے وہ بیس ٹاگ تھا ہم نے کہا ہاتھ سوچنے رہا نہیں کہا اتنی آسانی سے اگر ہونے لگے تھا تو مل گیا کہا مانا نہیں ہے لیکن اتنا مانا تو ہاں یا تو سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں ہم لوگ نماز کرتے ہیں اسی میں سجدہ ہے لیکن نماز کے لیے الگ سے پورا ایک منتر ہے ہندو درب میں اور وہ منتر شریف بھاگبت گیتہ کے ادنائے چھے میں منتر نمبر دس نے ہوئی یوگی 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 تو ستتمات مانم رہا سستی تھا ایکا کی اچھت تھا تیما نراشیر پرگیو اور انہیں بھی کیوشنی ارجن سے کہہ رہے ہیں ہائے ارجن جب پوجا کرو ایش مرکی تو پورے شریر کا یوگ کرو پورے شریر کی ایک سنسائل یوگی یہ یوگی نہیں یوپی والا یہ یوگی نہیں جوگی ہے بلیمانوں سے اپنا گھر سبھل لے رہا چلیں گنا پہ دلے ساتھ ایک عورت نہیں سبھل سکتی نا یوگی سے نا موڈی سے آئے رہاں جن سے ایک بیڑی نہیں سبھلتی ہے تو چلیں دیر سبھل لیں گے چیز اکتی اچار ہے ہمارے ہاتھ پر تو مولانا صاحب کسی کی پرسنل لائف پر پرسنل لائف پرسنل لائف پرسنل لائف آگے کی سمبھونائیں محمد رسول اللہ نے یہ譬ی کی یہ Bam sf کہ conceived محمد رسول اللہ ہمار抭یو کی حق بھی عدا کرتے رہے اور اللہ کا حق بھی عدا کرتے رہے ظلم کسی کی اوپر نہیں ہونے دیا اور آپ نے عوام کی اوپر بھی ظلم نہیں ہونے دیا پبلکٹی اوپر بھی ظلم نہیں ہونے دیا جو اپنے بیویوں اور بچوں کو نہیں دیکھ سکتا وہ عوام کو نہیں دیکھ سکتا ہے ملکی شام کا گورنر تھا ملکی شام کی عوان اور وہاں کی ریایت سے پیار نہیں کرتا ملکی شام کی عوان اور وہاں کی ریایت سے پیار نہیں کرتا بچوں کے بریت حاصل کرتے ہیں اسی مساموں کے پسے مویدہ میں نکیہ رہا ہوں تو اپنی بیوی نہیں سماغ سکے تو دیش سماغ رہا ہوں یوگی جی چالا کی اپنی اور بکاو یوگی جی اس کا نام نہیں ہے گیتاؤں میں ایسے نافاگ لوگوں کا نام نہیں جانتا ہے یوگی جیت سکت مات مانا پورے شریر کی ایکسرسائز کریں نماز یہ کیسی یہ باتت ہے جا پورے شریر کی ایکسرسائز میں ایکسرسائز کریں گے ہنوان چی کی موکی ہماری ہنوان چیز سکتے ہیں ہنوان چیز سکتے ہیں ہنوان چیز سکتے ہیں آجا 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 جنبی سمیں سمیں اس کو پوزہ کرنے میں جنبی نہیں کچھ بھی نہیں آجا 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 جوہر کی نواز کرنے پوزی بنانے بیٹھ کرنے جوہر کی نواز کرنے آجا 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 بانٹر تو پڑھلے موسیقی 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 اللہ ہائی ڈی کا سب سے بڑا سپیس میسٹ ہاتھو سپیس میسٹ کہتا ہے جو محمد اصطحان نے بتایا ہے اگر مسلمان بیشا رسول پاک نماز میں کنے لگے تو ایسے یاد میں کو ریڑ کی ہڈی کے درب کی اور ریڑ کے ہڈی کی پروپلیم کی شکایت ہوئی نہیں سکتا ہاتھو سپیس میسٹ یہ ایکسرسائز سجدے میں جائیے سجدہ پورا ایکسرسائز ناک بھی زمین پر ماتھا بھی زمین پر ہاتھ بھی زمین پر اور آپ کے پیروں کی انگلیاں مڑی ہوئی ہیں یہ سجدہ ایسے ہونا چاہیے یہ جو ہے یہ پیر یوں مڑنا چاہیے انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے ایسے مڑنا چاہیے اور دونوں پیر آپ اپس میں ملنا چاہیے پیچھے سے دونوں پیر آپ ملائیے اس طریقے سے اور پھر سجدہ سجدہ کریں گے تو پیروں کی انگلیاں مڑی ہوئی ہونی چاہیے یہ سجدہ اکثر جا کے دیکھ لو سجدہ کرنے والا نماز میں کسی کا پیر ادھر جا رہا ہے کسی کا ادھر جا رہا ہے کوئی نبھے اس کا وہ بنا ہوا ہے کوئی سجدہ اس کا بنا ہوا ہے یہ سورت کے ہال ہے نماز کے ادھر دونوں پیر ملے ہو رہے زمبل قدم آئے دونوں قدم مل جائیں اور پیروں کی مڑیاں آپ کی مڑی ہوئی چاہیے مڑی ہوئی چاہیے جب آپ پہلی رکھات پڑھ کے اٹھیں چھوڑا بیٹھیں گے پھر آپ اٹھیں گے جب آپ اٹھیں تاجل تاجل مرا عورتیں جس طرح آٹا گونگتی ہیں تو آپ کے دونوں ہاتھ یوں ہونا چاہیے اس طریقے سے آپ ایسے کر کے پھر آپ اٹھیں یہ ہے یہ ہے اٹھنے کا طریقہ یہ ہم کرنے میں سے ایسی پڑھ رہے ہیں نیت بار ہے اللہ ہوتا ہے ایک کو تو دیکھا ایسے پہلوانی کرنے آیا ہے روس اللہ ہوتا ہے یہ 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 اور یہ کوئی ایسے یہ کوئی ایسے کوئی ایسے کوئی ایسے یہ نماز آپ نماز نہیں سیکھیں گے یہ ایسے یہ بازو پر رکھ لیتے تھے یہاں پر تو چل یہ ہم نے رکھ لیتے ہیں اب تُو باندھ نیچل آنا نہیں آئے گا نہیں آئے گا تو تہاں آئے گا یہاں پہ یہاں باندھو یہاں آئے گا اللہ کے باندھے نام سے اوپر جتنا ہستہ وہ سینہ ہی کہلاتا ہے وہ سینہ کہلاتا ہے اس لیے یہ کہنا جاتا ہے سینہ نہیں آیا ہاں مخاری شریف کہتا ہے سینے غلب نہیں آئے سینے پر باندھے لیکن یہ تو آیا کہ دائیں ہاں کی اوڑیاں وہاں کی پہنی پر اٹھ لیا کرتے تھے اب باندھ نہیں باندھ پاؤ گے نام کی نیچے رکھو نہیں رکھ پاؤ گے میرے بھائیو جب نہیں رکھتا ہوں جب اس کا ملد ہے جہاں تک پہنچے بھائی رکھو یہی ہے یہی ہے ہائے آجون ہم ہم کر یہ پڑھنا باسوں گیا مانا جو پڑھا گیا لوگ کرپالو ہے ہم یوں تیسرا مندل کیا پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم بڑا ہی مہمان جہاں ایک رہم کرنے والا ہے ہائے آجون تم چوتھی جیز یہ پڑھنا میں سوپر تھر آر آزمان ہائی شوبر سوپہ تھا ہم کو سندر پت پر سوانی سندر پت پھانی راست پر اسمان چلانا سندر راستے پر چلانا میں سوپہ تھر آئے آسمان ہائی شوبر ہم کو سندر راستے پر اچھے راستے پر چلانا ہم لوگ کیا پڑھتے اہو بیل سیروح المستقین اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر سندر راستے پر چلانا یہ کی جیز دکھائی دے رہی ہے کون کہتا ہے کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی تو کسی دشمن میں اڑائی ہوگی لیکن اس شیر میں چھوڑی سی چینجیں کر کے کہہ سکتا ہوں کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی تو یوگی اور موڑی میں اڑائی ہوگی یہی تو یہی تو اور یہی اللہ رہنگنیہ کا مسلمان اور یہ آقا خادی اور یہی سب چیزیں ہیں تمہارے پاس اور رہتے ہیں یہ اچھے دن ہے یہ ہے اچھے دن کی کیفیت اچھا دن ہے تو سورہ فاتحہ کا ذکر بھی لوگیں تو تین چیزیں بتا چھوڑا نماز کرو دو چیزیں بتا چھوڑا دیکھ اللہ کی باتیں اچھے دکھنا نماز کرو دان دو یہ تیسری چیز دان دو خلاف کرو قریبوں کو مشکینوں کو دو اور یہاں تیسری چیز کیا ہے محمد ورسول اللہ نے اسلام کی تیسری چیز کیا بتائی ہے وحیطہ الزکاة زکاة ادا کرو امیروں سے لو غریبوں میں دو دھائی پرسینٹ لیا جائے گا سو روپے میں ڈھائی چاریس روپے میں ایک روپیا ایک ہزار میں پچیس روپے ایک لاکھ میں ڈھائی ہزار روپے یہ امیروں سے لیا جائے گا اور جریبوں میں دیا ہے اور ہزار روپ لیا آپ کے پاس ایک لاکھ روپیا ہے بھائی ہزار آپ کی زکاة بنتی ہے آپ نے چوبیس سو روپے دے دیا لیکن سو روپے روپ لیا نہیں دے رہے ہیں چوبیس سو دے دی لیکن سو نہیں دے رہے ہیں یہ سو روپے آپ کا قیامت کے دن اندھا اور گنجہ سانپ بند کر آئے گا اور آپ کے گلے میں لپڑ جائے گا اور کہے گا نا کمزو کا وانا مالو کا میں تیرا خزانہ ہوں میں تیرا مال ہوں جس کو تُو روپ لیتا تھا جس کو تُو جمع کرتا تھا جس کو تُو نے سمیٹ سمیٹ کر اپنے پاس رکھ راتا کیا عربان ہے وہ جو تُو نے روپ لیا قیامت کے دن یہ مال یہ روپیا یہ سوڑا یہ چاندی جس کو تُو دینے رہے ہو اللہ کی رحمت میں کامی میں رہو جو روپ لیا تو روپا ہوا مالا کا خزانہ سانپا از گاور کرائے گا انا مالو کا انا کنزو کا انا مالو کا میں تیرا خزانہ ہوں میں تیرا مال ہوں جس کو تُو لے جمع کر کر کے اکھا تھا اللہ کے ربی فرماتے ہیں اتنا زہریلہ وہ نہ ہوگا اتنا زہریلہ تو سانپ ہوگا اگر وہ زمین پر صرف چھو کر دے اگر وہ اس دنیا پر اُتار دیا جائے اور زمین کی اوپر بستر بھوک مار دے صرف پھوک کر دے تو اس کے بھو سے نکلنے والے سہر سے پوری دنیا کی زمین پر پھر کوئی ہری سبزی پیدا نہیں ہوگی کوئی ہریالی پیدا نہیں ہوگی اتنا زہریلہ بستہ ملوڑا آپ مال کو بچا کرتے ہیں روپ کرتے ہیں لیکن قیامت کے لئے تیار رہی ہے یہی مال ہمارا خزانہ ہمارا ساپ اور بچھومن کا ساپ اور ازدھاپ بل کر ہمارے کے لینے میں بلکائے گا دانا جی چھت دانا کسی چیت یہاں پہ جی چیت کیا ہے زکاة دانا ہندو دانا میں کوئی کٹیگری نہیں ہے کوئی کس نہیں ہے سور پہ جیتے ہو گیا یہاں ایک لاز روپیا ہے کو ڈھائی دیتا ہے یہ ہے سماج مال یہ ہے آپ کی انکم سے ٹیسٹ لیا جا ہے کیونکہ آپ کی انکم میں آپ کے بھائیوں کا بھی حق ہے غریبوں کا بھی حق ہے اللہ بھائی اللہ بھائی اللہ آسان سکتے ہیں آپ ہی سے آپ ہی کو دے گا اور آپ ہی کہے دو یہ بھی بھی سکتے ہیں یہ بھی یہ بھائی ہیں بندوں کا حق ادا کیے بگے کوئی اندہ کہاں کدار ہی کر سکتا ایک صحابی ہے اپنا مکان دیچ رہے ہیں مکان کی قیمت دو ہزار جرہ میں مکان کی قیمت دو ہزار جرہ میں جب مکان بیشنے لگے تو لو بیشنے والے خریدنے والے نے کہاں کتنی قیمت کہنے لگے چار ہزار جرہ میں ہاں کیا بات کر رہے ہوں کسی سے کچھ والو آ کہ مکان کی قیمت دو ہزار سے زیادہ نہیں ہے اور آپ چار ہزار مان رہے ہوں پھرونے کا دو ہزار مکان کا مان رہا ہوں دو ہزار اپنے پروسی کا مان رہا ہوں یہ میرا پروسی بہت اچھا ہے بہت دیک ہے بہت ایماندار ہے اس پنے مجھے کبھی تغلیف نہیں ہوںRE دی میرے کھر میں کبھی بھوکا ہم نئین سونے دیا ہے میں آپ کو مکان دے رہا ہوں تو یہ پروسی ہی تو آپ کو دے رہا ہوں یہ پروسی تُم بھوکے نہیں تمہیں سونے دے گا تمہارے بچوں کا خیال رکے گا تمہارے اس کا خیال رکے گا تمہارے اوپر کبھی تغلیف نہیں آنے دے گا ہم ا chirے پروسی کی خوبیطیاں ہمیں لے گئی ہیں اس ل جو بھوکو نہیں گÜρχتا ، اب مکان جا رہا ہے تو پروزی کی دو مدد چھوڑ رہا ہے مکان کی قیمت دو ہزار ہے لیکن پروزی کی قیمت کی قیمت اب یہ مت پوچھنا پروزی کی قیمت میں رجھ جائے سے کہ نہ جائے سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو اس بار میں کو سامنے رکھ کر کیلوڑ یہ مکان آپ کا پچاس گچھ کا ہے لیکن روڑ کے اس طرف ہے تو اس کی قیمت کم ہے اور روڑ پر آ گیا تو اس کی قیمت دبل اور سیبل ہو جاتی ہے لیکن پروزی اچھا ہونے کی قیمت دو ہزار ہے لیکن پروزی اچھا ہونے کی قیمت اس کی قیمت بے داما ہو گیا اس نے کہا کہ جب روڑ کے پکان کی قیمت بن جاتی ہے تو اچھے پروزی ہونے کی قیمت کیوں نہیں بن سکتی ہے سراتیش سراتیش آپ پروزی ہوگا ہاتھ ادا نہیں کر سکتے آپ پکے سچے مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کا پروزی آپ سے خوشنا ہے آپ پروزی آپ سے خوشنا ہے ایک صحابی اپنے گھر میں بھر لیے اس میں چوہیں بہت زیادہ ہو لوگوں نے کہا کہ بلی لے آؤ کہا کیوں تک بلی چوہوں کو دیکھے گی پکل لے گی کھا جائے گی آپ نے پھولا سکتا ہوتا ہے کھانے بات کو صحیح دو تین دن اور کیا اس دن پوچھا لوگوں نے ابھی تک بلی نہیں لائے بولے نہیں لاؤں گا کہا کیوں کہا بلی اگر میلے جایا تو چوہیں ایک دو کو پکلے گی کھا جائے گی لیکن بقیہ چوہیں گھر کی وجہ سے بلی کے وہ بھاگ جائیں گے کہ یہ ایسا نہ کہ میرے گھر سے بھاگے اور میرے پڑوچی کے گھر میں دھوچ جائے جو چیز مجھے اپنے لیے پزم نہیں وہ میں اپنے پڑوچی کے لیے کیسے پزم کروں آج اتنا کون سوچتا ہے آج اتنا کون سوچتا ہے میرا پڑوچی میرے گھر میں ہوا آ رہی ہے میرے گھر سے ہوا گذرتے ہوئے میرے پڑوچی کے آج جا رہی ہے وہ بھی دن میں رات میں سوتا ہے چھت پر ہوا اس کی طرف بھی جاتی ہے اللہ نے ہمیں بڑی مانی کا پیسہ دے دیا حرام کا پیسہ دے دیا نشے کے اور حفیم کا پیسہ دے دیا اب ہم تو سوچتے ہوگے آپ خوش مت ہوئیے آپ کے اسی علاقے کے دو تین آدھی میرے ساتھ بنات کی جیلوے تھے میری پہلی کے تھے پوچھا بیٹا ہم کو جانتے بھی تھے ہماری جماعت کے فیلے ہوئی تھے میں نے پوچھا بھائی تھوں کے دن میں وہ اے ڈیٹی پیسے میں آیا اے ڈیٹی پیس ہم جانتے ہیں وہاں پتا چلا کہ وہ نشیلی وہ جا رہتے ہیں کہیں وہاں راجس تھان جا رہتے ہیں بہت اس نے پڑا لیا اے ڈیٹی پیسے یہی بولتے ہیں ہاں نشیلی چیز میں ہم نے اے واہ بچائے بھائی ہمارا کپڑا پڑا دھون رہے جاتے کھانا نہ لے جاتے بہت مدل پیسے میں کل میں چاند دھونوں سے ملے نام نہیں بہتا سب نہیں فکر رہی تو اچھی بات ہے تو سرف مسلمانوں سے نہیں لیتاؤں سے بھی دوستی ہوئی ہے ہندو پندتوں سے بھی ہوئی ہے جیل میں تو ایک ہی برادری چلتی ہے قیدی بندی وہاں تو ہی نہیں ہے ہاں یہ ایک اچھی اچھی اللہ رب العالمین کی طرف سے اچھا ہمارے لیے نام رہا کہ ہم شب بھی کسی جیل میں لے تو کام مجھے ملا نماز پہنے گا یہ اچھا ہو کیا کرتے ہیں کام نماز مولانا جیل میں جاتا ہوں دوسرے پیپر میں آجاتا ہائیلائٹ ہوں ہائیلائٹ ہوں ہائیلائٹ ہوں آلک دے دے تا کمرہ چاہیے نماز پڑھیں آمیں یہ اچھا پائدہ رہا تو میرے بھائیو جب دخت کاروبار آپ بند کریئے برکت نہیں ہے دھیر دھیر چلیئے برکت نہیں یقین مانی برکت نہیں میں سوچتا ہوں کلیت چک میں موڑوں گا آپ سولہ سال سے آپ آ رہے ہیں وہ کچھ لیکھیا تو وہاں برکت مانی تیاغنا ایشور کے لیے اللہ کے لیے بھوک پیاس اور کچھ چیزوں کی پڑھانی دو موسیمان پوری طریقے سے تیاغ دیتا ہے نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے نہ بیوی کے پاس جاتا ہے ساری چیزوں کی پڑھانی دیتا ہے ہمارے ہندو بھائیوں میں بھائیوں میں بھائیوں میں بھائیوں میں ان میں نہ کھاو سب کھانے کا مطلب ہے چاول نہیں کھا سکتے روٹی نہیں کھا سکتے ڈال نہیں کھا سکتے لیکن دودھ پی سکتے ہو جو سکتے ہو خل سیو کھا سکتے ہو ایک دو ہندیوں سے ایسا روزہ ہمارے ہو جائے ہمیں بھائیوں میں کہتے ہیں نہیں ہوتا ہمارے بھائیوں میں اتنی آسانی میں نے کہا دنیاں کم بھائیوں جانتے ہیں بہت آسانی ہے ہم تو بیش میں ایک بیوڈی پیلے کا ہوکر ہل جائے ہم نے بیوڈی نہیں چھوٹا یعنی وہ اس نے سب کو بتا دیا کہ ہم بھائیوں میں سہرے دیا کیوں نہیں ہم بیوڈی نہیں چھوٹا ایک بیوڈی پس بیش میں مل جائے پھر بزاق کرتا ہے مانگا سب بھوڑ دو لیا ہلے آپ لوگوں کو بھوڑ دو بیش میں انٹرمل کر لیے ایک بیوڈی انٹرمل کر لیا ہم بھائیوں میں اپنے ایک بیوڈی مل جو حدیث میرے باپ کی کہنے پر چپتا کسی یہ مسلمانوں کا یہ بھائیوں میں بھائیوں میں یہ پیل سکتے ہو مہے لیکن نہیں نہیں روزے کی آلپ میں بیوڈی نہیں سگرےٹ نہیں پاہ نہیں کوئی چیز نہیں صرف کان میں دواء ڈالی جا سکتی ہے آنکھ میں دواء ڈالی جا سکتی ہے لیکن ناکھ میں دواء نہیں ڈالی جا سکتی ہے اس لیے کہ ناکھ کا تعلق دائرک حالق سے ہے جب کاکٹر مرینوں کو کھانا پانی بند کر دیتے ہیں تو ناکھ کے راستہ ہی موسمی کا جوز بغیرہ وہ آن بھر پہنچایا جاتا ہے کیونکہ ناکھ کا تعلق ڈائرک حالق سے ہے اگر ناکھ میں آپ دواء ڈالیں گے تو ڈائرکٹ ہو حالق کے راستے سے پیر پہنچے گی آنکھ سے بھی جاتی ہے کان کا بھی راستہ ایک ہے لیکن ڈائرکٹ نہیں ہے انڈائرکٹ ہے لیکن ناکھ کا ڈائرکٹ تعلق ہے اس لیے ناکھ میں جب دواء ڈالیں گے تو فوراں حالق میں کلوا پناہ جائے گا آپ دیکھتے ہوں گے لیکن آنکھ میں ڈالنے سے کلوا پن نہیں آتا ہے کان میں ڈالنے سے کلوا پن نہیں آتا ہے میرے بھائیوں ناکھ میں دواء نہیں ڈالی گا بھٹی ہے روزے کی حالت میں بلڈ اگر ڈاکٹر لگ دے چیک کرانا ہے ملیریا ہو گیا ہے ٹائی فائیڈ ہو گیا ہے چیک کرانا ہے روزے کی حالت میں بلڈ نکلوایا جا سکتا ہے خود چیک کر آیا جا سکتا ہے ملیریا کا ٹیسٹ کر آیا جا سکتا ہے لیکن گلوکوز کی پوٹل نہیں چلوائی جا سکتا ہے طاقت کے لیے کوئی انجیکشن نہیں دیا جا سکتا ہے اور ایسا کوئی انجیکشن جو طاقت کا کام دیتا ہے روزے کی حالت میں نہیں لگوایا جا سکتا ہے اگر درد کا انجیکشن ہے آپ کو تیز درد ہوڑا ہے تو درد کا انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے لیکن طاقت کا ویٹامن کا منرلز کا انجیکشن نہیں لگوایا جا سکتا ہے یہ مسئلہ مسائل ہے کبھی آؤں در رمضان کے مہینے میں تو سن لے نا بڑی درد بھری اتاستہ میری میرے بھائیو یہ ساری ماں ایک دن میں نہیں پیش کی جا سکتی ہے تو چودی جیس غلط غوضہ ادھر کی ہے اور چودی جیس اللہ کے نبی نے فرمایا ساری ماں رمضان کے مہینے کی روزیں اسلام ادھر یہ ہے یہ سنات اندھر پانچ بھی چیز دیکھئے چھوڑا سا تکشین طلب ہے پانچ بھی چیز تیرکی آترا کرتا بھی یہاں ہاں ارجن تیرکی آترا کرو تیرکی آترا کا مذنب کسی پویتر شہر چلے جاؤ پویتر شہر چلے جاؤ پویتر شہر چلے جاؤ پویتر شہر بھی کونسا گنگا جلے شربھواتی جہاں گنگا کا پویتر جل موجود ہو عشنانم کا تبیہ پاپم ناشن اسنان کرلو اسی گنگا میں دھنکی لگالو پاپم ناشن تمہارے پاپ مٹ جائیں گے یہ پانچ بھی چیز بتائی ہے یہ پانچ بھی چیز پویتر شہر چلے جاؤ پاپ مٹ جائیں گے یہ اللہ کے نبی نے بھی بتائی ہے وَتَحُتْ جَلْبَئِ کَا مِنِسْتَتَا تَعِلَحِ سَبِیلَا حَجِ کرلو کسی اچھے شہر ہے نہیں مکہ میں چلے جاؤ پویتر شہر پاپ شہر مکہ میں چلے جاؤ حج کرلو گنگا کا پویتر جل جہاں موجود ہو گنگا کا پویتر جل سے بڑا گئے مکہ میں چلے جاتے ہیں مطلق یہ کسی ایسے شہر میں چلے جاؤ جہاں پویتر جل ہو گنگا کا پویتر جل موجود ہو مطلق زمزم اور عشنان کرنے سے جناں تھوڑی مٹ جاتے ہیں مطلق یہ کسی ایسے شہر میں چلے جاؤ جہاں پویتر جل ہو یعنی زمزم اور اس شہر میں آدم سمرپڑ کر دو آدم سمرپڑ کا حضور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو ایک مسلمان وہ شہر میں تاکر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے لَبَّا لَبَّا لَا شَرِكَ لَا شَرِكَ پولس اس کو انکاؤنٹر کرنا چاہتی ہے مارنا چاہتی ہے کھوڑ میں آمیش دیتا ہے دیکھتے ہی شوٹ کر دو ہاں اگر اس نے اپنے آپ کو کھوڑ کے سمرپڑ کر دیا عدالت کے حوالے کر دیا تو اس کو جینے کا ایک محقہ دیا جائے گا اگر اپنے آپ کو سرینڈر کرتا ہے تو اس کو جینے کا ایک چرمس دیا جائے گا اب وہ پرس کی بولیوں سے بچتا ہوا اسی جڑی سے چھپ چھپا کر وہ کھوڑ میں آتا ہے اور اپنے وکیل کے تھو سرینڈر کر دیتا ہے اور کھوڑ اس کو کچھ دلوں کے لیے جیل بھیج دیتی ہے اور پھر اپنا ماں کا نبھانے کے لیے اس کو بیل دے دیتی ہے کمانت میں کیوں سدھرنے کا ایک چانس دیتی ہے جیسے یہ مجرد باقتا ہوا پولیس کی گولیوں سے بچتے بچاتے کھوڑ میں آپ کو سرینڈر کر دیتا ہے میں سرینڈر کر رہا ہوں مجھے ہم نے پاک ایکسپ ہے قبول ہے لیکن سدھرنے کا ایک چانس آپ نے کہا دیں گے مجھے دیتی ہے جیسے کھوڑ میں سرینڈر کرنے کے بعد کھوڑ اس کو سدھرنے کا چانس دیتی ہے ایسی ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش انڈونیشیا مریشیا جاپان فرسطیق اسرائیل امریکہ انگلائنڈ پیریس لندن ہر جگہ سے لوگ جاتے ہیں اور نوطہ ہی کو عرافات کے میڈان میں اللہ کے گھر میں وہاں اس میڈان کے اپریان کو سرینڈر کرتے ہیں لگ بائک لگ بائک اللہمہ لگ بائک اے اللہ انڈیا سے میں گناہوں کا بوجھ لیا ہوں پاکستان کے گناہوں کی گھڑی لیا ہوں انڈونیشیا اور مریشیاں جبھانا ہوا رہا ہوں آہا اللہ تیرے دربار بھی آگیا سرینڈر کر رہا ہوں اے اللہ تیرے پاک معاف کر دے چھپا کر دے اور انہیں سدھرنے کا ایک موقع دے سدھرنے کا ایک چانس دے آہا ہاپی ہے اللہ اسمانے تیرے پہلے آسکون پر آجاتا ہے فرماتا فرشتوں میں بھی اپنا بادہ پورا کر رہا ہوں میرے بندوں نے میرے دان میں سرینڈر کر دیا میرے لگنے کی گناہوں کو معاف کر دیا جیسے ایک مانچہ پرشتہ پچھا پہلا ہوتا ہے وہ گناہ سکتا تو صاف ہوتا ہے میں نے دھننے کو بھی گناہوں کے پاس صاف ہوتا ہے چھما کر دیا ہے مانچ کر دیا ہے جاؤ جاؤ میں نے مانچ کر دیا تیرے پرشتہ آتا ہے اور اس حاجی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے حاجی اللہ نے تجھے معاف کر دیا چھما کر دیا تیرے گناہوں کو مٹا دیا جیسے جھوپی کی بھٹی میں کپڑے کا مائل تھا اللہ نے تیرے گناہوں کو بھی مٹا دیا ہے اپنے ملک اپنے بطن جانے کے بعد اپنے آپ کو پھر سیحہ نہ کر لینا اپنے آپ کو پھر کالا نہ کر لینا اپنے آپ کو پھر بھومل مت کر لینا اپنے آپ کو پھر سیحہ نہ کر لینا بھائی ہو تو یہاں بڑے بڑے حاجی رمادی کر لینا دیکھلا اب اپنے آپ کو دیکھیں دیکھو آج کر کے آئے جو اللہ پہ کیے رمادے کو کیسے انہوں نے پورا کیا ہج کر کے آئے چائے کی تکان کو بیٹھے بکہ کر رہا ہے دنٹ گی رہا ہے شادیوں کا دروں گا ہی کیا رہو اب یہ بولوں گا تو ہمارے بھائی کہیے نہ کہی میری بھائی رہی 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 ہے یہ بڑا پروگلم ہے جبکہ میں کسی کی بھول نہیں یہ عام بات کہنا چاہتا ہوں شادیوں میں صرف آپ بھی کے علاقے کے اندر یہ یہ غلطیت نہیں ہے ہماری یوپی میں آ دیں چاس سو براتی پانس سو براتی یہ گناہ رہی ہے جس نکاح کو آدھا ایمان کہا ہو اسلام نے آدھا ایمان اس نکاح میں اور آدھے ایمان کو کس طریقے سے خرافاتوں میں ہم نے داخل کرنی کون کون سی خرافات یہ حاجی بھی جا رہے گا بڑے بڑے نمازی بھی جا رہے گا مولدہ مولوی بھی جا رہے گا کیوں کہیں تو چل رہا ہے آج کل کرنی ہاں کیسے کہنے چل رہا ہے چل رہا ہے آپ کون ہے راستہ بنا ہے فرس کلاف پروڑ بنا ہوا ہے آپ اسی راستے میں چلیں رائے آپ ہیں آپ کیوں جا رہے ہیں شورٹ کٹ ہے جلدی پہنچ جائیں جلدی پہنچ جائیں گے یہ ڈگھما دو راستہ کاری کبھی ہیڑ جا رہی کبھی ہیڑ جا رہی پنچر ہونے کٹر اور اس راستے سے آپ جائیں 20 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے ڈگھنٹے میں آپ کے لیے پہنچ رہا ہے اس پہ اگر آپ سپس کریں گے تو آپ پہنچ جائیں گے 20 کلومیٹر 20 منٹ پہ آپ کہہ رہے ہیں ہم شورٹ کرتے جائیں گے آپ یہ شورٹ کرتے ہیں آپ ایک گھنٹے میں پہنچ رہے ہیں اور اس راستے سے آپ 20 منٹ پہنچ رہے ہیں اچھا راستہ چھوڑکیں چھوڑکیں نماز جنازہ بڑی اہم نماز ہے لیکن اللہ کے نبی جب جنابی کی نماز کے لیے پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے تو آپ پہلے سوال کرتے تھے یہ مرنے والے کا قرض تو نہیں ہے کسی کی اوپر مرنے والے نے کسی سے پیسہ تو نہیں لیا تھا کسی طرح گھر کوئی لینڈین کا معاملہ تو نہیں تھا آغاز آتی ہاں اس آدمی کے اوپر قرض ہے مرنے والا میرے ایک ہزار دو ہزار روپے لیا ہوا تھا اللہ کے نبی ہڑ جاتے اور کہتے تم لوگ اس کا جنازہ پڑھ لو محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھائے گا میں اس کے جنازے لے کھلا نہیں ہوں گا قرض دار کی نواز جنازہ نہیں ہے اللہ کے نبی اس کا جنازہ نہیں پڑھائے کرتے تھے اس کا بیٹا کھلا ہوتا آئے اللہ کے نبی آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیجئے میرے باپ کا قرض ہے ایک ہزار جو ہزار پانچ دس میں دوں گا جس کی اوپر بھی میرے باپ کا قرض ہے میں اگر دوں گا میرے باپ نے بھی جس کے پیسہ لیا وہ اس کے مانگے میں دے دوں گا اللہ کے نبی تب آگے پڑھتے اور پھر اس کا جنازہ پڑھاتے پھر اس کا جنازہ پڑھاتے اللہ کے نبی فرماتے قرض دار کی روح جب فرشتہ ذکار لیتا ہے تو وہ اس کی اور اس کے مقام پہ داخل ہونے کی درمیان بیچ میں لٹکی رہتی ہے جب تک کی جب تک کی اس کے بارش اس کی طرف سے کردہ نہ کر دیں اس کی جنازہ اس کی روحوں کو لٹکا دیا جاتا ہے آسمانوں زبین کے بیچ اس وقت تک وہ داخل نہیں کی جاتی ہے نائلین کے اندر رسجین کے اندر یہ قرض کا معاملہ ہے میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طال سے دو دن پہلے بھی آپ نے یہی پڑھوایا آگر لوگوں کسی کا کوئی قرض ہو میرے اوپر تو لے لیں میں اسی دنیا میں حساب کتاب برابر کر لیں میں آخرت میں اللہ کے یہ دیندار نہیں رہوں گا جس کا بھی جو قرض ہو میرے اوپر وہ مجھ سے لے لیں میرے بھائیوں صحابی اٹھیں کہنے لگے میرے تین یہ ہم آپ کے اوپر ہیں آپ نے حضرت علی سے کا آئی علی ایک طرز کو عدا کر دو تین درہم ان کو دے دو میرے بھائیوں آپ انتہ آتا لگا سکتے ہیں کہ فرض کا کتنا خطرناک معاملہ ہے لیکن چل رہا ہے مارے معاشرے کی اندر چل رہا ہے مارے سماج کی اندر چل رہا ہے مارے سوسائیٹی کی اندر یہ تمام چیزوں گنگ دے گئے تو گنگا کا بھرت رجل کہاں موجود ہے یہ پانچ چیزیں میرے بھائیوں جو اسلام جو ہندوشان کا بتائی گئی وہ اسلام کے اندر بھی ہیں یہ پانچ چیزوں کو ایک نظر سے دیکھئے اور اس کے بعد یہاں یہ یہاں یہ مرتیو پر شاکم دیتیے جنمم بھاوٹی نیتر کینے چتر تنے پنچنے ششنے سکنے اشنے نینا مرنے کے بعد تمہارا پوسرا جنم ہوگا مرنے کے بعد تمہارا ایک دوسرا جنم ہوگا نہ پیس درہ نہ چوتھا نہ پانچمہ نہ چھتا نہ ساتمہ نہ اٹھمہ نہ نوہ نہ دسما یعنی آپ کو دوبارہ جیل کیا ہے پھر دوبھائیوں آپ کی کتاب کہہ رہی ہے مرنے کے بعد انسان کا دوسرا ایک دور جنم یعنی انسانی بندر پیدا ہوگا نہ کتا نہ چوہا نہ بلی نہ بندر نہ چھچونگر یہ کوئی نہیں یعنی آپ کی کتاب بھی کہتی ہے کبر میں یہ بات آباب زمن نہیں ہاں پھنجر جل تو ہوگا دوبارہ انسان پیدا تو ہوگا آپ کیا پیدا ہونا لکھا ہے لیکن حقیقت یہ یہ قبر سے انسان اٹھایا جائے گا اس کو آج کی لوجک بھی نہیں ہی مانتی ہے عام کی گھلی زمین میں ڈالو تو آم پیدا ہوتا ہے آپ انگور کو زمین میں بھوگے تو انگور کا دانہ پیدا ہوگا آپ گے ہوں اور چاول زمین میں ڈالیں گے ترکے ہوں اور چاول ہی پیدا ہوگا ایک انسان کے مرنے کے بعد جب آپ انسان تو کبر میں تفن کریں گے تو انسان ہی تو نگلے گا میرے بھائیو تم کا بلی چوہا پندر کھڑا سے نگل جائے گا آئیے آپ کی کتاب کہتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ پیدا کیا جائے گا دوبارہ اٹھے گا یعنی تیسرا چوتھا جن میں ہی ہوگا اسی کو ہمارا قرآن اسے پیش کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے سب سے پیدا کیا ہم نے انسان کو مٹی کے ایسے پیدا کیا ہے اور پھر ہم نے اس نطفے کو نطفہ مر اور عورت آپس میں ملتے ہیں میاں اور بیوی آپس میں جب ہم بستر ہوتے سمبھوک کرتے ہیں شاریلی سے مند بڑھتے ہیں تو مر کی جو بیر جو منی نہیں کرتے ہیں اسی کو نطفہ کہتے ہیں فجالنہ نطفتن فی قرار مقیر ہم نے اس نطفے کو زبیر کو مل کو مضبوط ٹھگانے پر پہنچا دیا شہر اپنی بیوی سے ملا اور پانی کی وہ بھون رحم مادر میں بچے دانی کے اندر پہنچ جاتی ہے رحم کے اندر بچے دانی میں گرم پہنچ گئی پانی کی بھون لیکن اللہ کی مضبوط ٹھگانے پہنچ دیا جانتے ہو اس کو کتنی مضبوط جگہ نہیں گاتی ہے رحم مادر نے کہ اب بیوی سو رہی ہے اپنے پتی سے آلگ ہو گئی بستر پہ سو رہی کروٹ لیتی ہے بدلتی ہے اٹھتی چلتی ہے پھرتی ہے لیکن دیر موکتر پانی کی موکتر اپنی جگہ پر مضبوط ٹھگانے پر پہنچ چکا ہے وہ نہ ادھار آتا ہے نہ ادھار آتا ہے ہم نے اس کو مضبوط ٹھگانے پر پہنچ دیا ہے کھانا کھا رہی ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا آئے کردک بدل رہی ہے لیکن مل منی کا وہ کی وہ پوند اندر گئی لیکن فورا اپنے شہر سے ملنے کے بعد وہ پشاک کر رہی ہے لیکن پانی کا وہ قطرہ ویر کا منی کا وہ قطرہ میں ٹھگانے پر پہنچ چکا ہے اب اللہ کیا فرماتا ہے میں بند خلق نطف تعالی قطر پھر ہم نے اس نطفے کو کسی ڈاکٹر سے پجنا بچے ماں کے پیٹ میں پانی کی گھون جاتی ہے تو سب سے پہلے پانی کی گھون کا کیا بنتا ہے آلٹرا ساؤنڈ پر چیک کریں آپ مراحل دیکھئیے سب سے پہلے پانی کی گھون سے جمع مخون بنتا ہے اللہ کے رسول اُس زمانے میں بنتا ساؤنڈ رہی اور پران پیش کر رہا ہے ہم نے اس پانی کے خطرے کو اس مزی کے خطرے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا ہم نے اسی جمع ہوئے خون کو گوشت کا بنا دیا گوشت گوشت کا ٹکا بنا دیا پانی کی پون اس کے بعد جمع ہوا خون پھر کو گوشت کا میٹ کا گوشت کا ٹکڑا بنا دیا گوشت کا ٹکڑا پھر اللہ نے کیا کہا لَمَا خَلَقْنَ الْعَلَقَةَ مُزْغَتَتَ فَخَلَقْنَ الْمُزْغَتَةَ عِضَابًا پھر اسی گوشت کے ٹکڑے کو ہم نے ہڈی بنا دی اتنا نرب ہے گوشت میرے دیکھو اونگلی سے نباؤ اور پھر اسی گوشت کو ہڈی بنا کتنی مضبوط میں کوئی بنا سکتا آبا دیتے ہیں ہلویر بنا اللہ اللہ کر ہم کر رہے سب بنا اللہ نام لگ دو احمد رضا پخش ملو تب پتا چاہے مردوں سے چھوچ رہے تم فخلق مزغت عزام ہم نے اسی گوشت کے بہدی بنا دیا پھر رجی فتسرون العزام لحمن پھر حدی کی اندر ہم نے گوشت پہنا دیا آدمی کرنا پہنتا ہے کپڑا تو اس کو پہنا اس کے لئے پساؤ کسکال استعمال ہوتا عربی میں کپڑا پہن دیا کپڑا پہن دی تو جس طریقے سے ایک انسان جسی پر کپڑا پہنتا ہے ہم نے حدی کی اوپر گوشت کا پہنا دیا اور وہی پان آپ نے کبام کیا کر کون سا بہنت آگ نے کری بس ملے اپنی بیوی سے منی کا پانی کا قدر اپنے آنک نکلا اور نکلنے کے بعد عورت کے بچے دانی کے اندر پہنچ گیا اب تو سارا کام تُو نہیں کر رہا ہے اور سارا کام اللہ کر رہا ہے اللہ کی تاری گری دی ہے سارا ہم نے ہڈی لوگ اندر گوش پہنا دیا تو پہ انشانا ہو خلق آخر ہم نے دوسری شکل ہی دی ہڈی گوش لوگ یہ سب بنانے کے بعد ہم نے ایک شکل ہی دی شکل انسان انسان لڑکا لڑکی تی بہتان بھی بنا دی رہے ماد رہے ایک عجیب ایک اللہ کی شکل دی لڑکا بھی بنا دیا لڑکی آنکھیں نے بنائی کام کام پردہ ڈابا سجنے کی طاقت بھی وہ چارچ جو چلاتا ہے تو اس کی روشتی ایک کلومیٹر دور نہیں جاتی ہے یہ ہمیں تیری آنکھ روشنی پہ ایسا گمہ بنا دیا اگر کھیل ہو جائے تو دنیا پر کوئی ڈاکٹر سبھال نہ سکے ایسا دل بنایا اگر اس کی دھڑکن بند ہو جائے کوئی کوئی نافذ نہ کر پائے دوسرا دل ڈال پائے دوسرا اس پر دھڑکنوں گجاری نہ کر پائے ہم نے ایسا دل ایسی چیز بنائی ہے بے بھائیو یہاں سیاطن بذل ایئے پھر کیا کرتا اللہ خمان شان آہو خلق آخر ہم نے بنا سبا کر درست کر کہ ایک دوسری شکل دی دوسری شکل دی وَتَّبَارَك اللہ احسن الخالقین بابر قطر سب سے پہتر کرنے والا سب سے پہتر بنانے والا اللہ شکل نہیں پہنا سب سے بڑا کوئی نہیں ہے دنیا کی کوئی خواہ کرنے والا کرتی ہے دنیا کوئی دوکت دل کرتا اور دل کرتا اور دل کرتا بکتی کر 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 لے لے وہ مولنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اور ڈی 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 ڈی